طلبہ عزیز درخواست نویسی کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یاد رکھیں کہ اس سائیڈ یعنی آپ کے صفحے کے آپ کے پیج کے دائیں جانب رائٹ سائیڈ اوپر سائیڈ میں یہ تمام چیزیں لکھنا ہوں گی یعنی جس ڈپارٹمنٹ کو لکھ رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار کا عہدہ اور پتہ اور شروع میں تاریخ درج کی جائے گی تو سب سے پہلے یہاں پر تاریخ درج ہوگی کہ یکم جنوری دوہزار گیارہ یہ پہلے لکھا گیا ہے خاکہ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے جو عہدہ دار ہیں یعنی پرنسپل صاحب وہ یہاں پر درج کیا جائے گا اس کے نیچے کہاں کے پرنسپل ہیں یہ اس اسکول کا نام اور وہ اسکول کہاں ہے وہ اس کا ایڈریس پتہ یہ دیا گیا ہے اب یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد پھر آپ کو سبجیکٹ یعنی موضوع یہاں پر درج کرنا ہوگا ان تمام چیزوں کے لکھنے کے بعد موضوع لکھتے وقت یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں یعنی تاریخ عہدہ اسکول اور اس کا پتہ لکھنے کے بعد ہی آئے گا اور موضوع کے اندر بہت ہی مختصر انداز میں مقصد کی وضاحت کرنا ہوتی ہے کم سے کم الفاظوں سبجیکٹ کے جیسے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے کہ دو دن کی رخصت کی درخواست اس کے بعد اب ہماری درخواست شروع ہوگی جناب علی اب ہم مخاطب ہیں ڈائریکٹلی پرنسپل صاحب سے عرض ہے کہ ماہ جنوری کی بارہ اور تیرہ تاریخ کو ممبئی میں اپنے ایک قریبی رشتے دار کی شادی ہے مجھے اپنے والدین کے ساتھ اس تقریب میں تقریب یعنی فنکشن میں اس شادی میں شریک ہونا ہے اب ہاں یہاں پر ہماری ڈیمانڈ ہوگی وجہ ہوگی کیا چاہتے ہیں ہم پرنسپل صاحب سے آپ سے درخواست ہے کہ ان تاریخوں میں اسکول سے مجھے رخصت انعائیت فرمائے اب اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کریں گے شکریہ اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو لکھیں گے کہ آپ کا فرما بردار شاگرد یا شاگردہ اس کے بعد آپ کا نام اور آپ کا درجہ اس طرح یہ درخواست نویسی مکمل ہوگی